جو ناظرین ایک چھوٹے سے مختصے سے بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں جو ناظرین کال کرتے رہے بریک کے دوران ان سے درخواست کروں گی کہ وہ اب دوبارہ کال کر لیں اور مارسلہ پروگرام میں شامل ہوں لیکن ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین بہت شوق و زوق سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج سیدھت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ناتیں پڑھنا اور ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ باتیں لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم يا اللہ واسلام علیکم اسلام علیکم الزبر اسلام علیکم ملاثے ملاثر و fim گرم اور اور ش tenga چاہت ج reli کبرار کے باس وہ اور چاہتھر حب کبور ج companies اور پس taking اللہ وسلم pile滿 اللہم ب Hur so اب اسم اللہ تخبیش دور رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمن کی پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمن کی پھول اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف آنے لگے حر و غلما بھی خوشیاں منانے لگے جبکہ سرکار تشریف آنے لگے حر و غلما بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کے روشنی چھا گے مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے آئے حلیمہ تیرے گود میں آگے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جگہ تار اور چاند شرمہ گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جگہ تار اور چاند شرمہ گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگے آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگے ہوا مائم میں خوشیاں منانے لگے آمینہ بے سب سے یہ کہنے لگے دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ شادی آنے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغم سب کو سنائے گئے شادی آنے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغم سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کی ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کی ہے رسول اللہ ہی اللہ جش نے آمد رسول اللہ ہی اللہ جش نے آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمد کی پول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فجر نارا حیدر یا علی نبیت یا رسول اللہ دنکھو اللہ حافظ اللہ حافظ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ نات پیش کی ایک اور کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم موسیقی بھائی آپ کو بھی سلام ہو اور مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ خوبصورت ٹاپک خوبصورت باتیں جو آپ سے سننے کو مل رہی ہیں ماشاءاللہ رکھ اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے تندرستی دے اور یہ میسے جسی طرح آپ سے زینوں سے اور زبانوں سے نکلتا رہے اور لوگوں میں شعور پیدا ہوتا رہے موسیقی بھائی ٹاپک بڑا خوبصورت ہے علامہ آقبال کا شیر یاد آ رہا ہے لیکن مجھے شیر نہیں آتے میں پہلے بتا دوں گو گلتی ہو گئی وہ ماف کر دے سننے والے بھی اور آپ بھی کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل سے تابع کاش کرتا یا شیر مجھے نہیں آتے میں نے پاٹ دیا لیکن مجھے شیر شیریز میں مفہوم پہ بات ہو جائے گی مفہوم پہ بات ہو جائے گی بس بارال میں نے ایک میسج ساہج علامہ آقبال کا جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی تو ایروں کا ایک خواب تھا کہ تمام مسلمان جو انیل سے لے کے کاش کرتا کٹھے ہو جائیں اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا محبتہ وعدت ہے وہ علامہ آقبال کی شیر کی ترجمانی کرتا ہے کہ تمام مسلمان کٹھے ہو جائیں اب دیکھ رہے یہ ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں جس مقام پہ آئے تھے وہ مقام آپ کے سامنے آئے کہ وہاں پہ نفرت تھی آپس میں خوندریجی تھی قبیلوں کی لڑائی تھی یہ سب کچھ تھا لیکن پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس درطی پہ اتر کے اس طریقے سے بتایا کہ آپ کیا یاد ہوگا میں نے کل بھی میرے خیال میں بیان کیا ہوگا کہ جب حجرِ اسود کو کانا کعبہ کے ساتھ نصب کرنا تھا تو قبیلِ تلوارِ نگے آگیا اور اس دوسرے کو مارنے پیٹل کرے تو پاک رسول نے چادر بچھائی اور حجرِ اسود کو رکھا اور چاروں کونوں سے قبیلوں کے صداروں کو کہا پکڑو اسے اور اسے اٹھایا اور اتحاد اور محبت کا یہ مذہر بنا کے دکھایا کہ اتحاد کرنا ہو تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس میں لڑائی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جا گئے تھا آپ میں اتنی برکت ہے بلکم آپ محبت بھائی ہم نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ اتحاد قائد عظم نے بھی کہا تھا کہ اتحاد تنظیم یقین محکم یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے جس قوم میں یہ تین چیزیں آ جائیں گی وہ قوم کامیاب ہو جائے گی اور دیکھنا ہے یہ ہے کہ کیا ہم نے ان تین چیزوں کو اپنے پر باری کیا وارد کیا ہے کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے آپ دیکھ لیں کہ اتحاد ہمارا جو اب وہ پارا پارا ہے یقین ہمیں کسی پہ رہ نہیں گیا تنظیم ہمارے پاس رہ نہیں گئی کیا وجہ تھی اس کی کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا ہمیں وہ راستہ کیا تھا کہ اس میں تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے فرقہ برستی نہیں ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کا ایک دوسرے پہ فتوے سازی نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا ہوا کہ چاند ایسے لوگ چاند ایسے لوگ جنہوں نے اپنی کرسییں بچانے کے لیے جنہوں نے اپنی کرسیوں اور اپنی دولت کو بچانے کے لیے نہ تو اتحاد رہنے دیا پہلے وہ گھروں میں خواہ ہوا پھر محلوں میں ہوا پھر شہروں میں ہوا پھر ملکوں میں ہوا کرتے کرتے وہ تفاقی جو آیا پورے اسلامی ملکوں میں پھلا دی اس لیے کہ ہماری حکومت بچ جائے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے اور مسلمان آپس میں لگتے مرتے ہیں تو مرنے دو لیکن ہماری دولت پہ کوئی نہ آئے اور ہماری دولت کو بچا لیا جائے اس کے لیے کیا کیا مسالہ آپ کے سامنے آئے کہ اگر شام پہ کوئی عملہ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے اب دیکھیں نا کہ چوتیس ملک آپس میں کٹھے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ کہ ہم اس دیکھت گردوں کو ختم کرنا ہے تو وہ ہی چوتیس ملک ہیں جو دیکھت گردوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو دیکھت گردوں کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں اور اسلا بھی دے رہے ہیں اور پھر دیکھو کہ کیسا طریقہ کیسا شومی ہے کس من مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس اتحاد کی کہ جو ملک اس دیکھت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کے لوگ مر رہے ہیں جن کے ملک تباہ ہو رہے ہیں ان کو اتحاد میں شامل نہیں کیا اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو تنظیمیں بنوائی گئی تھیں ان کو پرموٹ کر رہے تھے اب وہ دجمن ان کے اپنے گلے پڑ گئے ہیں تو اب ان میں تنظیم بھی آ گئی ہے اور تنظیم کس طریقے سے آئی ہے مسلمان کی مسلمان کے خلاف یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں دوسری طرح دیکھیں کہ فرانس میں جو کچھ ہوا تھا مصیبہ اگر مجھے ٹیم دے تو میں سرسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا فرانس میں جو واقع ہوگا ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں ہمیں ظالم کا ہمیشہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتے مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں لیکن وہاں دیکھا کہ چودہ آدمی جب مرے تو وہاں پہ سارے ملک کٹھے ہو گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ اہندہ نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یمر میں ایک طرف تو چوتیس ملک کٹھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیتگردی ختم کر رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں کہ یمر کے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہے ہیں بہرین میں لوگوں کو ایک چودہ سال کا بچہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی حکومت نہیں منظور آپ کا طریقہ کار نہیں منظور اس کو سزا موت اس کا ساروکلم کرنے کی سزا دی جا رہی ہے کیا یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا ہے یہ اسلام اتحاد ہے یہ چوتیس ملک کا اتحاد ہے کہ جس میں مسلمان مسلمان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی ہم نے اتحاد کرنا ہے تو ایک طریقے سے ہوگا اور ہماری کامیابی ایک طریقے سے ہوگی کہ یہ دو بے نقاب جو ہو چکے ہیں اسلام میں جو سرم نکالنے والے تھے اسلام کو نقصان پچانے والے جو ملک تھے ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں ان کا دیش گردوں کے ساتھ تعلق بھی ثابت ہو چکا ہے تو ہم نے اتحاد کرنا ہے تو پہلے یہ کرنا ہے کہ ان کو ہمیشہ گلیے نابود کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے اور جب ہم ان کو ختم کر لیں گے تو ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہوگا اور راستہ کیا ہوگا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل محمد کا راستہ ہوگا جو ہم نے دیکھا تھا کربلا میں کہ بہتروں کے سامنے موت کھڑی تھی لیکن ایک تھے بلکل ایسی ہے بہتروں کے سامنے موت کھڑی تھی ایک تھے تیز ہزار مارنے والے تھے تو خور وہاں سے آ گیا یہاں سے بہتر وہاں نہیں گئے بلکل صحیح بات تو ہمیں اتحاد اتھا چاہیے تھا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور آلم کو اتھاد کے لیے اپنے آپ کو کٹھا کریں گے انشاءاللہ کٹھا کریں گے اور اس طریقے سے کٹھا کریں گے کہ یہ جو بے نقاب کر دیئے گئے ہیں جو دولت تیل کی دولت سے دنیا کو تو وہ مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اتحاد کرنا ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ ہمارا رات پر تاب ہو جائے گا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو جی مہربانی شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ بہت خوبصورت بات اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ساری کے اس وقت اس ظلم کے پردے کو چاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل چہرہ جو مظلوم کا ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اسلام کے نام پر جو لبادہ اڑ کر آگئے ہیں اس کو چاک کی جائے اور ایسا کوئی موقع جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے کارکاللہ کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام کون صاحب وہ کہاں سے ہیں اکمل سید حسکر اکمل سید صاحب جناب کو شامبیت کہتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں فرمائیے میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام عالم اسلام جو آج ولادت اور وفات کی جہاں بے رسول اللہ کی منا رہے ہیں ان کو بھی حدیعہ تہنیت اور تعذیت پیش کرتا ہوں بارال ہفتہ وحدت ہم نے شروع کر دیا منانا مگر ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس پر شاید آپ لوگوں کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ مدینہ میں کچھ دائرین عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ رہے تھے تو جہاں دکھائیں باوردی جو وہاں کے شرطے ہیں حکومت کے انہوں نے اس قدر مارا اور جخمی کیا اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں لے گئے جی وہاں پہ چلائی ہے تھوڑی سی چلائی اس کو کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پوری دکھائیں تھوڑی چلائی ہے میں نے نہیں دیکھی بہرحال میں نے تو کمپیٹر پر دیکھی تھی بلکل ایسی ہوا جی بہرحال اس پر بھی احتجاج کا حق بنتا ہے ہمارا اور ہمیں صدا احتجاج بھی بلند کرتے ہیں مگر اکمل صاحب کس سے صدا احتجاج بلند کریں یزید کے اوپر کان پر جونی رنگ دی ہمارا کام ہے چراغ جلانا بے شک اپنے حصے کا ہم چراغ جلائیں ہو سکتا ہے کلکوز کی روشنی ساری دنیا میں بھیر لیا ہے بلکل بلکل ہمارا کام ہے صرف چراغ جلانا ہم ہفتہ بہتت کس شانے سے شانہ ملا کے چل رہے ہیں ہم ہماری ہر کوشش ہے کہ ہم دوسری پارٹی کے ساتھ جو بھی ہمارے احباب ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ ملا کے چلیں مگر ہماری پرواہ نہیں کی جاتی سامرا میں دیکھ لیجئے ابھی جو راکٹ لانچر سے عملہ ہوا یہ تو ابھی کی بات ہے اس کے علاوہ بھی جو کچھ پوری دنیا میں ناجیریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم صدایت اجاج بلند کر رہے ہیں بہت ہماری سنوائی آج نہیں تو کل تو ضرور ہوگی انشاءاللہ اور چراغ جو ہم جلا رہے ہیں اس کی روشنی کہیں نہ کہیں تو پھیلے گی کوئی تو سنے گا نا اس بات کو ہم چاہتے ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم صرف ہماری جہاں تک پہنچے ہیں ہم وہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں افسور صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیٹران جو ہیں انتائی معذرت سے میں بات کروں گا وہ دوگلے ہیں ہم میرے بات کو برا نہ مانائیں گا میرا دل تو کسی کا دکھانے کی نہیں نہیں بلکل سیکھا ہے ہمارے جو لیٹران ہیں وہ اپنا ہی ان کا ایک موقف ہے اور وہ اس پر چلتے ہیں تاکہ پبلک کی اور عوام کی بات کو اگر وہ سمجھیں اور سنیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آجائیں برحال ہم نے اپنے رہبر کی نے جو وسیعت کی تھی اسی حساب سے ہفتہ ویہدت بھی منا رہے ہیں اور یہاں پر صرف چنچھیر آپ کی خدمت پیش کرتے جا رہا ہے نبی جو چھوڑ گئے راہ میں جلا کے چراغ وہ جالہ دیتے ہیں ہم کو وہ نقش پا کے چراغ سبحان اللہ تو جہاں نہ پائے گی ان کو ہوا کسی صورت جلا دیئے میرے آقا میں جو وفا کے چراغ سبحان اللہ ہر ایک دور میں بو لہب کے شراروں کو ہر ایک دور میں بو لہب کے شراروں کو شکست دیتے رہیں دین مصطفیٰ کے چراغ سبحان اللہ اور حضور آپ ہی بخشیں گے روشنی ان کو میں لے کے آیا ہوتوں پہ مدعا کے چراغ سبحان اللہ اسی اجالے سے مہراب جا منور ہے فضو ہے میرے سرکار کی عطا کے چراغ نبی جو چھوڑ گئے راہ میں جلا کے چراغ اجالہ دیتے ہیں ہم کو وہ نقش پا کے چراغ سبحان اللہ بہت خوبصورت ہمیشہ ہی اکمل بھائی جو ہیں بہت خوبصورت شیئر بھی لے کر آتے ہیں بہت سوٹبل ہوتے ہیں جو ہوتا ہے دن اور اس کے حساب سے بلکل یہ افسوس کی ہی بات ہے کہ جو امت مسلمہ ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں تھے کہ دشمن کی جو میں بات کر رہا تھا کہ دشمن قلبی دشمن تھا آج بھی دشمن ہے اور قلبی دشمن رہے گا جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا بات یہ ہے کہ دشمن سے شکوا اور شکایت کیا بلکل وہ تو دشمن ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہم کلمہ گو کلمہ پڑھ کے جو کام ہو رہا ہے اصل تو وہ معاملہ ہے وہ جو آستین کے ساپ ہیں میں خلیمے کالر کو شامل کر لیں ہلو اسلام علیکم وعلیکم سلام میری بہن کو علی بھائی آپ کا بھی سلام علیکم محمد ری لندن سے ورہا اب میں آپ کو دیکھ بھی سکتا ہوں ابھی میں گھر پہ پہنچا ہوں بلکل اب تو ٹائم ستم ہو رہا ہے بہت اچھی بات یہ دو چین اشارہ ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے لکھے ہوئے تھے میں نے پہلے بھی پڑھے تھے لیکن ابھی بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں دو منٹ ہے بس دیکھیں بسم اللہ الرحمن فخرِ انسانیت رحمتِ دو جہاں موجبِ آفرینِش زمین آسمان حادیِ منتظیر اور وہ خیر البشر سرورِ مرسلین مجتبہ مجتفہ سرطپہ ایک حیاء سر بسر ایک حجزہ خاتم الانبیاء ماجبی مالکہ تاجدارِ حرم اور وہ خیر الورا رازدارِ خدا اور وہ صلی اللہ عارفِ عارفِ عارفین انتحاق آمین سب سے بڑھ کر حسین سب دلوں کا یقین رحمتُ للعالمین آمنہ کے گھر آمنہ کے گھر مہتاب آگیا حق کی کرنے لیے آفتاب آگیا حق کی کرنے لیے آفتاب آگیا میری بہن وہ دیکھو وہ دیکھو اے دنیا والو صلی اللہ اللہ صلی اللہ بہت شکریہ بہت خوب محمد علی بھائی آپ نے بہت خوصورا شیئر آپ نے پڑھے اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے اور علی بھائی جانے سے پہلے آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے بلکل دیکھیں پیغام تو ہمارے ٹوپک سے آیا ہے کہ یہ ہفتہی وحدت یہ امن اور جو ہے وہ چاہت کا پیغام ہے اور تمام لوگوں کو قوت برداشت ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا انڈرسٹیننگز ڈیولپ کرنے کا تمام انسانیت کو مل کے جو ہے وہ خدائی جو خط ہے اس کے اوپر اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کا پیغام ہے کہ ہم ان تمام تاغوت کے چکروں سے نکلیں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے باز رہیں ایک دوسرے کو مالو ازباب پر نظر رکھنے سے باز رہیں اور آ جائیں اس صیرت کے اوپر جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا جو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا اگر ہم اس کو مانگ لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ ہفتہ بیدت بھی منانا ہمیں جو ہے وہ اچھا رہے گا اور یعنی کہ ہم اس کو کہے پائیں گے کہ ہم نے اس کو ماندوی طور سے منانایا اگر ہم اس کی حقیقت کو دھرک کر لیتے ہیں اسی کے اوپر ہم اس پورے ہفتے جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے اس کے اوپر باتشیت کرتے رہیں گے جی سیرہ انتشار کے ساتھ حافظ آجا ہوں گی گرہ جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا قیود شام و سہر میں بسر تکی لیکن نظام کخنہ عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آیاء رحمت میں لے گئے مجھ کو ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ ہم شامل ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے اردکت رہنے والوں کا بہت سا خیار رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ